اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج ہمارا ٹاپک ہے آسموٹک اڈجسمنٹ ان پلانٹس پلانٹ جو ہیں وہ ہمارے پاس جس طرح کے پانی اور سالٹ کی اویلیبیلیٹی پر رہتے ہیں اس طرح سے پلانٹ کو تین بڑے گروپ میں ڈیوائیڈ کے جاتا ہے ہائیڈرو فائٹس میں زیرو فائٹس میں اور ہیلو فائٹس میں کسی جگہ پر کتنا پانی اویلیبیل ہے کتنا سالٹ اویلیبیل ہے اس طرح سے ہم لوگوں نے گیا کیا ہے پلانٹ کو تین بڑے گروپ میں ڈیوائیڈ کیا ہے پہلا ہمارے پاس بڑا گروپ ہے ہائیڈرو فائٹس دوسرا بڑا ہے ہمارے پاس زیرو فائٹس اور تیسرا بڑا گروپ ہے ہمارے پاس ہیلو فائٹس کا گروپ ہے ہائیڈرو فائٹس میں کس قسم کی آسموٹک اڈجسمنٹ ہوتی ہے ہائیڈرو فائٹس ہائیڈرو فائٹس اور پلانٹ وچھ لیو کمپریٹلی اور پارشلی سب مرڈ فریش وارٹس جو کہ اپنے آپ کو سب مرڈ کی ہوتے ہیں کہاں پر فریش وارٹس کے اندر فریش وارٹس کے اندر سچ پلانٹ نہ فیسز پرپلیم وارٹس شارٹیج ان کے پاس بہت بڑی اماؤنٹ میں پانی ہوتا ہے اور وارٹس شارٹیج کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ان کے پاس بڑے بڑے پتے ہوتے ہیں زیادہ سٹرومیٹا ہوتے ہیں تاکہ اپنی باڈی سے ایکسٹر وارٹس کر سکیں ہائیڈرو فائٹس ہائیڈرو فائٹس ہائیڈ بڑاڈ لیو ویڈا لارڈ نمبر او سٹرومیٹا ہوتے ہیں یہ خصوصیت کہ ان کے پتے بڑے ہیں زیادہ سٹرومیٹا ہیں ان کو کہ کرتے ہیں زیادہ پانی کو ریموو کرنے میں ہیلپ کرتے ہیں most common example of water lilly kamul ka poda جو ہوتا ہے وہ اس کی common example ہے کس کی ہائیڈرو فائٹس کی تو ہمارے پاس ہاتھ ہے زیرو فائٹس ہمارے پاس دوسری بڑی کٹا کری ہے live in dry environment یعنی جہاں پر پانی restricted supply میں ہوتا ہے یعنی نہ بہت زیادہ ہوتا ہے نہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے and normal ہمارے پاس supply ہوتی ہے یعنی normal ہم کہہ سکتے ہیں dry condition میں جو ہمارے پاس poda ہوتے ہیں یوں کہہ دیں کہ ہمارے پاس سہرہ میں رہنے والے پودک ہم لوگ لیتے ہیں ہمارے پاس زیرو فائٹس لیپن درائی انوارمنٹ دی پوزز لائک تھک ویکسی کیوٹیکل ان کے اوپر ہوتی ہے اور ایپیڈرمس ریڈیوز وارٹر لاؤس فار انٹرنل ٹیشوز یاد رکھے گا یہ ایسی پلانٹ ہیں جو فل خوشک موسم میں اپنے آپ کو رکھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے پتوں کے اوپر کیا ہوتی ہے ویکسی کیوٹیکل ہوتی ہے جو انہیں پرٹکٹ کرتی ہے ایکسرہ وارٹر کے لاؤس ہے ان کے اوپر ایک تو پتے چھوٹے ہوتے ہیں دوسرے ان پر سرمیٹا کی تداد بھی کم ہوتی ہے تاکہ کم سے کم ٹرانسپریشن سے وارٹر لاؤس ہو ان پلانٹ کی جڑے ہوتی ہیں وہ بہت گہری ہوتی ہیں تاکہ زیرہ زیرہ پانی کو اندر سے جذبیہ زکتے ہیں سم زیروفائٹس ہیں سپیشل پیرنکائما سیل ان کے پاس کیا ہوتے ہیں سٹیم اور روٹس کے اندر یہ میک کیا کرتے ہیں دیس میک دیا سٹیم اور روٹس ویٹ اینڈ جیسی تیگہ کالڈ سکیلنٹ آرگن یہ ہمارے پاس ایسے سپیشل قسم کے پیرنکائما سیل جو روٹ کے اندر ہوتے ہیں اور وہ کیا کرتے ہیں لارج کانٹیو وارٹر کو سٹوڑ کرنے کی رسپونسیبیلیٹی کرتے ہیں ایسے ہمارے پاس پیرنکائما سیل جو روٹ کو جوسی اور ویٹ بنا دیتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے یہ ہمارے پاس کہلاتے ہیں سکیلنٹ آرگن کیکٹس سنگلر کیکٹائی کیکٹس آر دا کومن ایگزیمپل آف دا سکیلنٹ آرگن یہ پودہ جو ہے ہمارے پاس سہراؤں میں عام طرح ہوتا ہے آگے ہمارے پاس کونس ہے جی نیکس جو ہمارے پاس ہے ہیلو فائٹس ہیں ہیلو فائٹس کونس ہے سمندر میں رہنے والے پودوں کو کہتے ہیں ہمارے پر ڈاگرام میں یہ ہیڈرو فائٹس دکھائے گیا وارٹر لیلی دکھائے گیا یہ زیرو فائٹس دکھائے گیا کٹس کا پودہ دکھائے گیا اب باری ہمارے پاس سمندری غاز نمکین غازی سے کہتے ہیں ہمارے پاس ہیلو فائٹس live in a sea water and are added to salty environment adopted to salty environment کا مطلب کیا ہے کہ یہ اپنے آپ کو ہمیشہ کہتے ہیں salt environment کے اندر adjust کرنے کی ability رکھتے ہیں salt enter in the body of such a plant due to their higher concentration in the sea water sea water کے اندر salt کی concentration بہت زیادہ ہونے کی وجہ سے salt کی ہوتا ہے ان کے اندر move کر جاتا ہے on the other hand water tend to move out of their cell into the hypotonic sea water hypotonic sea water کے اندر کیا ہوتا ہے جو سیل کے اپنا پولانٹ کے سیل کا اندر کا پانی ہوتا ہے وہ بہار جلا جاتا ہے بہار کا نمکین پانی جو ہوتا ہے وہ سیل کے حضر جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہوگا ان کی body کیا ہوجاتی ہے salty ہوجاتی ہے when salt enter into the cell plant carry out active transport to move and hold large amount of salt in a vacuul اس کے حضر کیا ہوتا ہے vacuul کے اندر بہت بڑی amount میں کیا ہوتا ہے salt والا پانی جا پاتا ہے سیمی پرمیل میمبرین سے so the sap of vacuul remain even more hypotonic than the sea water تو آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے vacuul کے اندر کا انوائرمنٹ بہت زیادہ کیا جاتا ہے نمکین ہو جاتا ہے ایمن کی اتنا نمکین تو سمندر کا پانی نہیں ہوتا جتنا جو خود نمکین ہو چکا ہوتا ہے in this way the water does not move out of the cell اس طرح سے جب cell کے اندر سے water بہار are included in this group of the plant بہت ساری جو سمندری گھازیں وہ include کرتی ہیں اس گروپ کے اندر تو اسموٹر کے جسمنٹ کے مطابق ہم نے کتنے گروپ پڑے ہیں تین ہائیڈرو فائٹ جو فریش وارٹر میں رہتے ہیں زیرو فائٹ وہ جہاں پانی بالکل آویلیبل نہیں ہوتا وہاں پر رہتے ہیں سہراؤں کے اندر رہتے ہیں اور ہیلو فائٹ ہیلو کا مطلب کیا ایسے مقین ہوتا ہے فائٹ کا مطلب بہتے ہوتا ہے تو ہیلو فائٹ ایسے جو سمندر کے اندر رہتے ہیں نیکس انشاءاللہ ہومی شرس پلانٹ سارٹ کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ